تو میرے اسٹیلش بھائیو ونٹرز ایک طریقے سے دیکھا جائے تو یہ سب سے اسٹیلش موسموں میں سے ایک ہوتا ہے اور اگر آپ اس کی نی بندے ہو تو یہ موسم آپ کے لیے اور بھی فیوریبل بن جاتا ہے اور یہ موسم اسٹیلنگ کے لیے سب سے بیسٹ ہوتا ہے کیونکہ سردیوں میں ہم ہر طرح کے کپڑے بنا کسی جنجٹ کے آسانی سے پہن سکتے ہیں بٹ بہت سے لوگ اس موسم میں خود کو اسٹیلش دکھانے کے چکر میں اس اسٹیلش موسم کو ہی خراب کر دیتے ہیں بٹ کوئی نہیں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو ونٹر میں ہی اسٹیلش اور سیکسی لک دینے والا ہوں اور آپ کو 2024 میں ٹرینڈ میں آنے والے بیسٹ جیکٹ بتانے والا ہوں جس سے آپ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ آؤٹفٹ بنا سکتے ہو جو ایڈ دا سیم ٹائم آپ کو تھن سے بھی بچائیں گے اور انہیں پہن کر آپ کون کون سے آؤٹفٹ بنا سکتے ہو وہ بھی اسی ویڈیو میں بتانے والا ہوں اور ان میں سے تین جیکٹ ایسے ہیں جو پچھلے سال بھی کافی ٹرینڈ میں تھے اور یہ اگلے کافی سالوں تک ٹرینڈ میں رہیں گے جنہیں اگر آپ اب بھی سے خرید لوگے تو آپ کو سردیو کے نسبت کافی اچھی پرائز میں ملیں گے ویسے تو اس موسم میں ہمارے پاس بہت سے کلوسنگ آئیٹم کے آپشن ہوتے ہیں بٹ جیکٹ ایک ایسا آئٹم ہے جو آپ کو تھنٹ سے بچانے کے ساتھ ساتھ آپ کے لکھ کو نیکس لیول تک لے جاتا ہے اور اگر آپ کنفیوز ہو کہ کون سے برینڈ کے جیکٹ لینے چاہیے تو بھائی پرچیزنگ لنک دسکرپشن میں موجود ہے آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہو اور اگر پسند آئے تو خرید بھی سکتے ہو اور اگر آپ انڈیا یا پاکستان سے ہو تو بھائی آپ کے لیے بیسٹ آپشن یہ ہے کہ آپ اپنے قریبی شاپنگ سینٹر سے انہیں پرچیز کر لو جو کہ آپ کو افورڈبل پرائس میں ملیں گے تو بھائی بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہو یا میری ویڈیو فرس ٹائم دیکھ رہے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دینا تو بھائی پہلے نمبر پر جو زیادہ ٹرینڈ میں رہا تھا وہ ہے دینم جیکٹ یہ جیکٹ شروع سے ہی کافی ٹرینڈ میں رہا تھا اور آگے چل کر بھی یہ ٹرینڈ میں رہے گا کیونکہ اس جیکٹ کے ساتھ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ آؤٹفٹ بنائے جا سکتے ہیں اور آپ اسے ٹٹل نیک کے ساتھ پہن سکتے ہو ڈی کے ساتھ پہن سکتے ہو اس کے علاوہ اسے آپ اپنی سمپل ٹی شٹ کے ساتھ بھی آسانی سے پہن سکتے ہو اور یہ بہت زیادہ ورسٹیل ہوتا ہے بات کرو کلر کی تو بھائی مارکیٹ میں آپ کو بہت سے ایسے اترنگ کے کلر کے ڈینم جیکٹ مل جائیں گے لیکن آپ نے ان کو اوائٹ کرنا ہے سو آپ نے بلو یا بلیک کلر کا ڈینم جیکٹ لینا ہے کیونکہ بلو یا بلیک کلر کے جیکٹ کے ساتھ کسی بھی آؤٹفٹ کو بنانے میں دکت نہیں ہوتی اور بھائی ڈینم جیکٹ لیتے سمیں دھیان میں رہے کہ اس کی لمبائی آپ کے بیلی کے نیچے یہاں تک آنی چاہیے اور اگر بات کرو کہ ڈینم جیکٹ کے ساتھ آپ کون کون سے آؤٹفٹ بنا سکتے ہو تو وہ آپ کی اسکرین پر آپ کو شو ہو رہے ہیں آپ ان کا اسکرین شارٹ بھی لے سکتے ہو دوسرے نمبر پر ہے بومبر جیکٹ بھائی یہ جیکٹ بھی کافی سالوں سے ٹرینڈ میں رہا ہے اور یہ اگلے دو تین سال مزید ٹرینڈ میں رہنے والا ہے اور یہ بھی ڈینم جیکٹ کی طرح بہت زیادہ ورسٹیل ہوتا ہے اور اسے بھی آپ ٹٹنے، کھوڑی اور ٹی شٹ کے ساتھ پہن سکتے ہو اور بومبر جیکٹ بھی آپ کو مارکیٹ میں کئی طرح کی مل جائیں گی جن میں اس طرح پرنٹنگ یا بیچز وغیرہ لگے ہوتے ہیں لیکن آپ نے ایسی جیکٹ کو بلکل نہیں خریدنا بلکہ آپ نے پلین جیکٹ کو ہی خریدنا ہے کیونکہ پلین جیکٹ آپ کو اور بھی زیادہ اٹریکٹیو لک دیتی ہے اس طرح کی جیکٹ کی نسبت اور بھائی آپ کو بومبر جیکٹ میں کافی سارے مٹیریل ملیں گے بہت میں آپ کو یہ دین طرح کے ہی مٹیریل ریکمینڈ کروں گا جو کہ لیدر مٹیریل، سویٹ مٹیریل اور پولیسٹر مٹیریل ہے کیونکہ یہ مٹیریل بہت زیادہ چلتے ہیں تو آپ ان تینوں مٹیریل میں سے کسی بھی مٹیریل کا بومبر جیکٹ لے سکتے ہو اور بھائی بات کرو کہ کون سے کلر کا بومبر جیکٹ ہونا چاہیے تو اس میں پہلا اپشن یہ ہے کہ آپ بلیک کلر کا ہی بومبر جیکٹ لو اور اگر بلیک کلر کے علاوہ دوسرے کلر کی بات کریں تو ان میں آپ کے لیے نیوی بلو، آلیو گرین اور مارون کلر گریٹ اپشن ہوں گے اور بومبر جیکٹ کے ساتھ آپ کون کون سے آؤٹفٹ بنا سکتے ہو تو وہ آپ کو اسکرین پر شو ہو رہے ہیں آپ ان کا اسکرین شارٹ بھی لے سکتے ہو دیسرے نمبر پر ہے لیدر جیکٹ تو بھائی اگر آپ ونٹر میں بھی سب سے زیادہ سٹیلش اور اٹریکٹف دکھنا چاہتے ہو تو آپ کے وارڈروب میں یہ جیکٹ لازمی ہونا چاہیے کیونکہ یہ بہت زیادہ ورسٹیل ہوتا ہے اور یہ لیدر جیکٹ تھوڑا زیادہ مہنگا پڑتا ہے اوروں کی نسبت اور ایسے لیدر جیکٹ کافی سیلیبرٹیز بھی پہنتے ہیں اور بھائی اگر آپ بھی ایسے ہی جیکٹ لینا چاہتے ہیں بٹ بجٹ کم ہے تو کوئی نہیں یار آپ اس سے تھوڑے ہر کے لیدر والی جیکٹ لے لو لیکن اس میں آپ نے پھر بلیک کلر کا جیکٹ ہی لینا ہے جو کہ پریمیم جیکٹ کی طرح ہی لگے گا اور بھائی اس جیکٹ کے ساتھ آپ ان آؤٹفٹ کو بنا سکتے ہو جو کہ آپ کو اسکرین پر شو ہو رہی ہیں اور چوتھے نمبر پر ہے ورسٹی جیکٹ جس نے بھائی بومبر جیکٹ کو بھی رپلیس کر دیا ہے اور یہ جیکٹ آج بھی ٹرینڈ میں ہے اور اگلے کئی سالوں تک ٹرینڈ میں رہنے والا ہے میری مانو تو ایک ورسٹی جیکٹ لے ہی لو جو کہ ابھی کے ٹائم میں آپ کو کافی سستہ پڑے گا ونٹر کی نصفت اور اس میں کافی لیمنٹڈ برینڈ ہوتے ہیں جو کہ کافی مہنگے بھی ہوتے ہیں بٹ میں آپ کے لیے سستے اور اچھے برینڈ کی ورسٹی جیکٹ لائے ہوں جو کہ آپ کو اسکرین پر شو ہو رہی ہیں اور بھائی ٹرسٹ می یہ جیکٹ 2024 میں بہت زیادہ ٹرینڈ میں رہے گا سو اس جیکٹ کے ساتھ آپ اس طرح کی آؤٹفٹ بنا سکتے ہو جو کہ آپ کو بہت زیادہ سیکسی لکھتے گی اور لات جیکٹ کو دیکھنے سے پہلے اگر ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو لائک کر دو بھائی سو لات نمبر پر ہے پفر جیکٹ بھائی اگر آپ کسی زیادہ تھنڈی جگہ پر رہتے ہو جہاں بہت زیادہ تھنڈ پڑتی ہے تو بھائی آپ نے اس جیکٹ کو لازمی سے خریدنا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ ورسٹیل ہوتا ہے ان چھپری ٹیپ جیکٹ کی نسبت اور اس میں آپ کو دو طرح کے مٹیریل ملیں گے جو کہ پولیسٹر اور نائلون مٹیریل ہے اور بات کر ایک کلر کی تو بھائی اس میں بھی یہ رنگ برنگی کلر آتے ہیں بھائی آپ نے صرف کرے یا بلیک کلر کا ہی پفر جیکٹ لینا ہے اور یہ آپ کو تھنڈ سے بچانے کے ساتھ آپ کو کافی زیادہ سیکسی لکھ دیتا ہے اور اس سے بھی آپ اس طرح کی آؤٹفٹ بنا سکتے ہو جو کہ اس کے لئے ان پر شو ہو رہی ہیں اور بھائی یہ تمام جیکٹ جو آپ کو بتائے ہیں انہیں آپ کیجوالی کہیں بھی پہن کے جا سکتے ہو جو کہ آپ کو بہت دی افورڈیبل پرائس میں ملیں گے اگر آپ انہیں ابھی سے خرید کے رکھو گے تو تو بھائی آئی ہاپ یہ ویڈیو آپ کو کافی انفورمیٹیو لگی ہوگی اور بھائی ونٹر کا موسم آنے والا ہے اس لئے آپ کو اسکن کیر روٹین کا بھی پتہ ہونا چاہیے جو کہ ونٹر سیزن میں بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے اگر آپ ان اسکن کیر روٹین کو جاننا چاہتے ہو تو بھائی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دو کیونکہ اگلی ویڈیو اسی ٹاپک پر آنے والی ہے ایڈیسی طرح کی فیشن ٹپ سے ریلیٹڈ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیں